اسلام علیکم ناظرین تو ان کے دماغ میں سب سے پہلے یہی بات آئی کہ اگر وہ بھارت کے ڈاپ تری بلے بازوں کی وکٹیں حاصل کر سکیں تو بہت مزہ آئے گا محمد عامر کا کہنا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ رویت شرما کو ان سوئنگ گیندوں پر مشکل ہوتی ہے اور پلان جو ہی تھا کہ پہلے گیند ان سوئنگ نہیں کروں گا لیکن رویت شرما سمجھے کہ گیند سوئنگ نہیں ہو رہی ہے اور پھر تیسری بات ان سوئنگ ہوگی اور میرا پلان کامیاب ہوا محمد عامر کا کہنا تھا کہ جب آزر علی نے کولی کا کچھ چھوڑا تو انہوں نے سوچا کہ اگر کولی کریز پر کھڑا رہا تو چالی سے پنٹالیس اور میں میچ بھارت کو جتوا دے گا عامر کا کہنا تھا کہ کولی کو پہلے گیند ان سوئنگ کی جسے وہ کھیڑ نہیں سکے جس کے بعد سوچا کہ ابو نے ان سوئنگ نہیں کرنی اس دن میری گیند انگل کے ساتھ سیدھ ہاتھ کے بھلے باز کے لیے باہر کی جانب نکل رہی تھی اور کولی لیگ سائٹ کی جانب کھینے جاتے تھے جبکہ شاہداب خان نے بھی مشکل کیج کو آسان بنایا واضح رہے کہ جمپنی سٹاپی دوہزہ سترہ کے فاندل میں محمد عامر نے اپنے چھے ورز کے سپیر میں مرات کولی ریٹ شرمہ اور شیخہ دون کو بہترین گیندوں پر آؤٹ کیا تھا جو کرکٹ شاہکین کو آج بھی یاد ہیں جناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ